السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا میں دو تین دنوں سے علیل ہوں مجھے دعا فرمائیں کہ رب جلیل اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ساتھ کے مجھے صحت اتا فرمائیں تاکہ اپنی سرگرمیاں بحال رکھ سکو بیٹا ابن سیاد یہ یہودی تھا اور مدینہ شریف کی مزافات میں رہتا تھا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فتن دجال کے حوالے سے صحابہ اکرام کو باخبر رکھتے تھے یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر دجال میرے دور میں میرے سعصر میں نمودار ہوا تو میں تمام مسلمانوں کی طرف سے ان کی کفاعت کروں گا اور دجال کا مقابلہ کروں گا ایک دفعہ مسجد نبوی شریف میں خدبہ دے رہے تھے اور میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا حاضر ہی توئیبہ حاضر ہی توئیبہ یہ توئیبہ ہے یہ پاک جگہ ہے لا یدخلو فیہ الدجال اس میں دجال داخل نہیں ہو پائے گا دجال کی نشانیاں الہمتیں تاکہ اس کو پہچانا جا سکے اور اس کے فتنے اور شر سے بچا جا سکے میرے آقا و مولا علیہ السلام صحابہ کو بتاتے تھے یہ جو آدمی تھے اس میں بول نشانیاں کچھ کچھ پائی جاتی تھی تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغلباً یہ واقعہ امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یا حضرت ساوی اور بھی بہت سے بزرگوں نے لکھا ہے محدثین میں سے حضرت دارمی اور ساوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لے کر اس کے قریب گئے یہ سویا ہوا تھا اور اس کے نتنوں سے عجیب آوازیں آ رہی تھی آس پاس کے ماحول میں گرد و غبار اٹھا تھا اتنے میں اس کی ماں نے اس کو کہا کہ وہ قریشی آ گیا ہے اس کی ماں نے اس کو آواز دی کہ قریشی آ گیا ہے تو پھر یہ وہ جو کیفیات تھی وہ ظاہر اب نہیں ہو رہی تھی تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر اس کی ماں اس کو آواز نہ دیتی تو معاملہ بالکل کھل جاتا پھر ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیتے اس روایت کے بارے میں بعض محدثین یہ بھی کہا ہے کہ بہت ضعیف سنت کے ساتھ ثابت ہے واللہ تعالیٰ علم میں ثواب اور ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں اس کو مار ڈالو تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر وہ دجال ہے تو اس کو مارنے والے آپ نہیں ہیں عیسہ روح اللہ علیہ السلام ہے اور اگر دجال نہیں ہے تو ایک زمی کو مارنا گناہ ہے اس طرح جزیرے والا جو جساسہ ہے اس کا بھی ذکر کتابوں میں آتا ہے لیکن متاخرین اور متحققین علماء نے دجال کو فرد سے زیادہ ایک فتنہ قرار دیا ہے یعنی یہ ایک فتنہ ہے جس میں بہت سے لوگ شامل ہوں گے اور بالاخر یہ اپنے انتہا پر چلا جائے گا پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام اس کی بے خکون نہیں کریں گے تو یہ فرد سے زیادہ فتنہ ہے جس میں بہت سے افراد ہوں گے اور یہ دجال ہوں گے واللہ تعالیٰ عالم بسواب اس طرح میرے آقا مولا علیہ السلام کی وہ حدیث جو صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے وہ بھی قابل غور ہے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت میں تیس دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم التماس دعا موسیقا